ہیلے دوستو نمسکا آج کی جو کہانی میں سنانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسے پریوارک کہانی ہے جسے سننے کے بعد کبھی آپ اپنے پریوارک ساتھ ایسا نہیں کرے گی تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ایک عورت اپنے پتی سے طلاق لے رہی تھی اس کے دو بچے بھی تھے عورت کے بکیل نے سارے پیپر تیار کر لیے اور اب صرف اس کے پتی کا ان پیپروں پر سائن کرنا باقی تھا پتی نے بکیل سے کہا بکیل صاحب مجھے پتا ہے کہ طلاق کے پیپروں پر سائن کرنے کے بعد ساری جندکی کے لیے میں اپنے بی بی بچوں سے دور ہو جاؤں گا اس لیے میری ایک خواہیت ہے کہ پیپر سائن کرنے سے پہلے میں اپنی پتنی اور بچوں کے ساتھ کچھ گھنٹے گوزارنا چاہتا ہوں آپ میری پتنی سے کہہ دو کہ کل صبح وہ میرے بچوں کو کوٹ لے کر آ جائے وہاں سے میں ان سب کو کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور پھر باپس آ کر ان طلاق کے پیپروں پر سائن کر دوں گا دوستو بکیل نے کہا ٹھیک ہے اور پھر اگلے دن صبح پتی نے اپنی پتنی اور بچوں کو ایک گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ گھمانے لے گیا چھوٹا بیٹا بولا پاپا مجھے مممہ کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھنا ہے بیٹی نے پاپا سے کہا مممہ کے پاس مجھے بیٹھنا ہے اس کو یہاں سے ہٹاؤ تو پاپا بولے ارے ہاں بیٹا آ جاؤ تم دونوں لوگ آ کر آگے بیٹھ جاؤ اور بیٹا بولا پاپا مجھے آئس کریم کھانا ہے پاپا بولے ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا میں تو اپنے منعے کو اپنے ہاتھوں سے آئس کریم کھلاؤں گا پاپا سب ہی کو آئس کریم کھلانے کے لیے ایک ریشٹورنٹ میں لے گئے پاپا نے سب ہی کو اپنے ہاتھوں سے آئس کریم بچوں کو کھلائے اور کبھی مممہ پاپا برابہ رومال سے اپنے بچوں کا مہو ساپ کر رہے تھے اور ان کو پانی پلا رہے تھے پھر پاپا سب کو پارک لے گئے بچے کبھی پاپا سے گلے لگتے اور کبھی مممہ سے گلے لگتے پاپا اپنے بیٹے اور بیٹی کو گود میں اٹھاتے ہوئے ان کی خواہ سے پوری کرتے بیٹی بولی پاپا ہمیں اپنے گھر جانا ہے ہم نانی کے گھر نہیں جائیں گے بہا آپ کے بینا مجھے بلکل اچھا نہیں لگتا پاپا بولے بیٹا ہاں مجھے بھی بلکل اچھا نہیں لگتا دونوں بچے اپنے گھر جانے کی جید کرنے لگے پاپا بولے ہاں بیٹا ہم اپنے گھر جرور چلیں گے بیٹا پاپا مجھے آپ کی گاڑی بہت اچھے لگتی ہے بیٹے نے کہا نانا کی گاڑی اچھے نہیں ہے میں بڑے ہو کر آپ کی طرح گاڑی خریدوں گا یہ بہت تیہ چلتی ہے پاپا کی آنکھوں میں آسو آ گئے ہاں بیٹا ٹھیک ہے پہلے تم جلدی سے بڑے ہو جاؤ کافی بقت نکل چکا تھا بکیل بھی بار بار فون کر رہا تھا کہ کورٹ بند ہونے والا ہے جلدی باپس آ جاؤ لیکن باپ کا اپنی بیوی بچوں سے بچھڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا باپ کی آنکھوں سے آسو بہنے لگے تو بیٹی نہ دیکھا بیٹی بولی پاپا آپ روتے ہوئے پوچھنے لگی آپ کیوں رو رہے ہو پاپا نے جواب دیا نہیں بیٹا میں رو نہیں رہا ہوں وہ میری آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے اس لیے آنکھوں سے آنسو آ گئے بہن سب کورٹ پہنچ گئے گاڑی کھڑی کر کے پتی نے بچوں کو گاڑی سے اتارا اور بچے رونے لگے کہ ہمیں پاپا کے پاس جانا ہے پاپا نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا اور پتنیوں بیٹے کے پیچھے چلنے لگے اس کی پتنی نے اپنے بچوں کو پیار سے دیکھا اسے احساس ہونے لگا کہ میرے بچے اپنے پاپا سے بہت محبت کرتے ہیں بچوں نے کہا پاپا آپ یہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے ہمیں اپنے گھر جانا ہے پاپا پاپا بولے بیٹا اب ہی چلتے ہیں یہاں تھوڑا کام ہے مجھے کورٹ کے کمرے میں پہنچتے ہی مکیل نے طلاق کے پیپر پتی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ آپ جلدی سے یہاں پر دس کر دیجئے لیکن پتنی نے آگے بڑھ کر بکیل سے کہا کہ مجھے اپنے پتی سے طلاق نہیں چاہیے میں اپنا کیس باپس لیتی ہوں میں اپنے گھمنڈ کی خاتیر اپنے بچوں کی جندگی تبا نہیں کروں گی یہ سن کر پتی پتنی سے لپٹ گیا اور دونوں بہت پھٹ پھٹ کر رونے لگے دوستو اگر ہم تھوڑا سا اپنے گھمنڈ کو ایک طرف رکھ دیں اور کسی دوسرے کے حالات صحیح کرنے کے بجائے اپنے خود کے حالات صحیح کر لیں تو بہت ستہرستے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے تو دوستو اس کہانی کا اودیس سے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے بس ہمیں اس کہانی سے یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں خود پر ایکین کرنا چاہیے اور دوسروں کے حالات پر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے